کیا نہیں تھا وہ ذرا بتایا مجھے نہیں پتا تو بول دے سر نہیں پتا بتا دے سر آپ نے بتائی تھی یاد نہیں یاد نہیں یہ تو میرا قصور نہیں ہے پھرنا میں دوبارہ بتا دوں جی سر جی سر اب یاد رکھے گا کینڈلی دوبارہ بار ہم چیزوں کو ریوائز تو کرتے رہے گے بنی کب تھی 10 اگست 1947 10 سے 11 اگست 1947 ٹھیک ہے اس کے بعد پس پریزیڈنٹ کون تھا پس کانسٹوشنل سمبلی کا پریزیڈنٹ پس پریزیڈنٹ پس پریزیڈنٹ آف کانسٹوشنل سمبلی میں یہاں پر لکھ رہا ہوں پریزیڈنٹ کسے کہتے تھے اس وقت جو سپیکر ہوتا تھا اس کو ہم پریزیڈنٹ کہتے تھے اس کے علاوہ آپ کا اللہ بھلا کر کتنے میمبر سے سکسٹی نائن ایسٹی نائن بعد میں کتنے ہو گئے سیونٹی نائن ٹھیک ہے گوڑ سکسٹی نائن ٹو سیونٹی نائن اچھا جی اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے بعد پہلی کیابنیٹ کب بنی پہلی کیابنیٹ کب بنی پاکستان کی آجی بتائی تھی میں نے بچو پندرہ آگست نائنٹین فورٹی سیونٹ اس کے علاوہ پرائیم نیسٹر کون تھا پہلا لیاکت علی خان لیاکت علی خان اور لیاکت علی خان سے کس نے حلف لیا تھا اوت کس نے لیا تھا قائدہ ازم نے قائدہ ازم نے اور قائدہ ازم سے کس نے حلف لیا تھا جب جورنر جنرل بنے تھے بتایا ہے میں نے یاد کریں صدر سے کون حلف لیتا ہے جب صدر بنتا ہے تو کون حلف لیتا ہے صدر ہی لیتا ہوتا ہے صدر خود ہی اپنا حلف اٹھا لیتا ہے صدر خود ہی لیتا ہے کہ کیا دیا ازم سے جو اوت لیاکت علی خان سے کس چیز کا ہوتا ہے مجھے کس چیز کا ہوتا ہے گوہرنر جنرل گوہرنر جنرل گوہرنر جنرل ٹھیک ہے وہ فس سی جے کون تھے میاں عبدالرشید ٹھیک ہے میں نے پوری یہاں پر بنا دیئے اب دوبارہ سے آتا ہوں میں فوررن منسٹری کس کے پاس تھی فوررن میریسٹر ایف ایم میں نے لکھ دیا فوررن میریسٹر اس کا مطلب ہے لیاکتالی خان پہلا فوررن میریسٹر اس کے بعد کس کے پاس چلی گئی شاباز سر زفر اللہ خان سر وہ پرائیم میریسٹر بھی تھی اور فوررن میریسٹر بھی بچے دیکھیں ابھی پرائیم میریسٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے پاس کوئی بھی منسٹری کا پورٹفولیو بھی رکھ سکتا ہے اس وقت بھی لیاکتالی خانہ پرائیم میریسٹر بھی تھے اور ان کے پاس فوررن میریسٹر بھی تھی ابھی بھی کافی ساری منسٹری ہیں جو شباز شریف کے پاس ہے اس کے لیے ایڈوائزر یا کوئی اسسٹنٹ رکھا ہوگا اس نے اگر پیپر میں سوال آجتا تھا فوررن میریسٹر کون تھا پہلا اگر تو آپشن ہے زفر اللہ خان تھا تو زفر اللہ خان پہ لگا دینا ٹھیک ہے کنسیڈر یہیں کیا جاتے ہیں فس یہیں کنسیڈر کیا جاتے لیکن ایکچولی لیاکتالی خان تھے پھر ان کو دیتی پوائنٹ کرنٹ فارن منسٹر کون ہے سٹیٹ فارن افیرز کون ہے کس کے پاس ہے ہینا ربانی کھار اس کے علاوہ آپ کی میں بتا دیتا ہوں منسٹری جلدی جلدی سے تک کہ ہم اس کو جلدی جلدی سے کور کر لیں منسٹری اف کمارس ان انڈسٹریز کس کے پاس تھی ہم لکھ رہے تو اچھا ایک کام کروں گا میں ان کے نوٹس دے دوں گا آپ لوگوں کو اپنے پاس لکھتے بھی جائے لیکن میرے آسے پہ نہیں رہ گیا ہمیشہ میں کہتا ہوں ہم اپنی کوپی میں لکھتے دے گا کرنٹ فارن سوری کرنٹ کہہ رہا اس وقت جو پہلی فارن منسٹری اف کمارس کس کے پاس تھی ہاں جی منسٹری اف کمارس ان انڈسٹریز این ورکس مینسٹری اف کمارس میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں ایک چلی اپنے ٹاپک کی طرح فارا چاہ رہا ہوں بیچ میں یہ آگی تو میں نے کہا ساری کور کرا دیتا ہوں कि کس کے پاس تھی نام سنا یہ کبھی آئی آئی چندری گھر پہ آئی انہی کے نام پر کراچی میں آئی چندری گھر روڑ ہے جس پہ سٹیٹ بینک بھی بات جائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا لاو منسٹر کون تھا پہلا میں نے یہ بھی بتایا تھا شاباش سر وہ کوئی ہندو تھا پھر واپس باگیا تھا اچھا ایک بات میں یہاں پہ پوچھنا تھا کرنٹ کرنٹ منسٹر کمارس کون ہے ہاں جی کرنٹ منسٹر آف کمارس بتائیں نا شاباش बड़ा सान सा नाम है उनका याद करें नवीद आप बागे बोलें कि स्यद नवीद कमर ठीक है अपने पास लिख लें क्रण्ट मिनिस्टर आव कमर्स क्या नाम है स्यद नवीद कमर ठीक हो गया इसके आगे चलते हैं लाव मिनिस्टर कौन था असवक्त जुगिंदर नात जुगिंदर नात मंडल देख लिए इतने जल्दी में जी सर अब जुगिंदर नात मंडल शुरू-शुरू में यहां पर यह दिल नहीं लगता यह वह ड्रमाबाजी की पर यह इंडिया वापस अपर लगए यह कलकता के रहने वारे ते وہیں پہ چل گئے ان کو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سیپریشن مجھے گوارہ نہیں ہے میرے دل میں کچھ کچھ ہوتا ہے یہ وہ اس طرح کی ڈرامی بازی کیا اور واپس بار گئے ٹھیک ہے بھگوڑا نکلا مجھے پیننس منسٹر کون تھا فرسٹ یہ فرسٹ اپنے پاس ساتھ لکھتے جائے گا میں نہیں نکلا آپ لوگ لکھتے گئے فرسٹ فیننس منسٹر کیا نام تھا میں نے بتایا تھا ملک گلا محمد اگر اس کے بعد ان کے پاس کیا رول آیا تھا گلا محمد کے پاس گورنر جنرل تھرڈ اچھا گورنر جنرل کون سے تنک ہو گیا ملک گوڑنر جنرل کب سے کب تک کوئی بتا سکتا مجھے ملک گوڑنر رابط تک ٹھیک ہے مجھے یاد رہے گا یہ دور 1951 اور 1955 1951 اور 1955 لیا قتل کھان کے بعد اور پہلا کانسٹیوشن آنے سے پہلے اور اب بھی کون فارم ونیسٹر کیا نام ہے کرنٹ والے فارم ونیسٹر کا ڈیابل بھوٹو فارم ونیسٹر ساکڈر اس کے بعد یہ جو فرسٹ گورنر ساری پاس جو جنرل اسمبلی تھی پاس کانسٹیوشنیل اسمبلی تھی وہ کس نے ڈیزول کی تھی یہ ڈیزولڈ ہوئی اس نے کی غلام محمد نہیں کی تھی کبکی 1954 میں نہیں نہیں فرسٹ کانسٹیوشنل اسمبلی کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی مدد تھی چھ سال تکریباً چھ سال تک یہ رہی اب واپس آ جاتے ہم جو بات کرنے والے تھے جو جس بات کو میں لے کے چلنے والا تھا اس بات پہ آتے ہیں جب فرسٹ کانسٹیوشنل اسمبلی تھی نا یہ بات اپنے پاس دیکھ رہے ہیں یاد کر لیں تو اس میں دو پارٹیز اینیشنلی تھی کیونکہ اس میں کانگریس ہوتی تھی اور ایک آپ کے پاس اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کی مسلم لیگ تھی فرسٹ کانسٹیوشنل اسمبلی کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ڈسٹ کانسٹیوشنل اپنے پاس یہاں پہ لکھ رہا ہوں ڈسٹ کانسٹیوشنل اسمبلی کون کون سی پارٹیز چا ملتی مسلم لیگ اینڈ کانگریس ٹھیک ہو گیا ڈس سر پہلا پرائیم منیسٹر آپ کو میں بتا چکا ہوں اب بات آتی ہے ابجیکٹیو ریزولوشن کی چیسے بات ہم نے نکالنی ہے آگے اپنے سلیبس کو کور کرنا جو ہم نے آج کا ٹاپک چیڑا ہے کب آئی ابجیکٹیو ریزولوشن آپ کی 1949 12 March 12 March 1949 ملکتے ملکتے جات کی تھی لیاکت اللہ جات کونس اسمبلی نے دیتی کونس اسمبلی نے دیتی کونس اسمبلی چل رہی تھی 1949 کی بات یاد کریں کونس اسمبلی کے دور میں ہوا تا کونسی 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 پاسٹ کانسی کونسی اسمبلی نا پہلی چل رہی تھی ایسا ہے تھا ایسا ہے کیا نہیں ہے جی سیف اس کے بعد آپ کالا بھلا کرے اس کے حق میں کتنے میمبر تھے سیور کتنے لوگوں نے کی تھی اس کو پاس کرنے کے لیے ہاں جی ڈیسن 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 ڈوٹل میمبر کتنے تھے اس وقت ڈیسنے پہلے ٹوٹل لکھ دیتا ہوں میں آئے تھا ڈوٹل اس وقت کتنے میمبر تھے 75 ڈیسنے پوسٹ چیئے تھا فیور کتنے لوگوں نے کی تھی اب چلے یہ بتائیں ڈیسا پہلے ٹوٹل دوسرا نام کیا کہتے ہیں میگنا کارٹہ میں نے بتایا تھا نا میگنا کارٹہ پاکستان کا نام ہے ٹھیک ہے میگنا کارٹہ کیوں کہتے ہیں یہ بتاؤں کہاں نہیں آگے چلیں سر آپ نے کہا تھا میں بتاؤں بات میں اچھا بتا دوں ابھی بسیکلی بریٹش پاور بریٹش ٹنگ کی جو پاور تھی اسو کام کرنے کے لیے نا بارہ سو پندرہ میں ایک ایگری میٹ کیا گیا جس کو جس میں ایک کانسٹویشن سائن کیا گیا تھا بارہ سو پندرہ میں ابتداہ اس کی یہاں سے ہوتی ہے کہ اسی کانسٹویشن کو ایک لوگ مینگنا کارٹہ کا نام دیتے ہیں جو ایک کانسٹویشن جب آپ یہ آپ لوگ انہیں ابڈیکٹیو ریزولوشن پاس کرائی لوگوں نے تو پھر بریٹش لاکھوں نے یا انڈیا لندن کے لوگوں نے کہہ دیں کہ یہ علیہ کا تلی کھانے دوسرا میگنا کارٹہ انٹروڈیوز کرا دیا پاکستان میں ٹھیک ہے یاد رہے گا جی سر اس کو بنانے کے لیے کوئی ایک کمیٹی بنی تھی وہ کب بنی اس کو ابڈیکٹیو ریزولوشن کو بنانے کے لیے کمیٹی بنی وہ کب بنی کمیٹی کا کیا نام تھا بیسک پرنسپل کمیٹی شاید کچھ میں نے بتایا بتایا تھا جی سر بیسک پرنسپل کمیٹی 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 نہیں پتا تو بتا دے سر بیسک پرنسپل کمیٹی تھا اس کمیٹی کا کام یہ تھا بچے کہ وہ یہ آئین سائز بھی کرے گی آپ کا فرسٹ آئین بنائے گی آئین کی ڈرافٹنگ کے لیے ہیلپ آؤٹ کرے گی ٹھیک ہے جیٹنگ میں پوائنٹ ہوں تو ابجیکٹیو ریزولوشن بن گئی تھی نا ابجیکٹیو ریزولوشن کے بعد کی کہانی میں بتا رہا ہوں کہ کمیٹی بنی بیسک پرنسپل کمیٹی کا کام یہ تھا کہ لیاقت تالی خان نے اس وقت کس صدر کو صدر کون تھا اس وقت یا گورنر جنرل کون تھا اس وقت 1950 کی بات کر رہا ہے خواجہ نظام الدین گوڈ خواجہ نظام الدین یہ لکھ لیں اپنے پاس اس وقت جو خواجہ نظام الدین یہ پھر پوچھ لے گا کبھی آپ سے خواجہ نظام الدین کب تھا جب یہ پاس سی گورنر جنرل جب یہ پاس ہوئی 1949 میں یہ ہوگی وہ 1948 میں تھا اچھا اب اس کے میمبر ٹوٹل چوبیس تھے اور اس کی فرسٹ ریپورٹ کب پیش کی گئی اچھا اب اچھا اب اسی کو لے کر فرسٹ ریپورٹ یہ اسی کمیٹی کی بات ہو رہی ہے کنفیل نہیں ہو نا ٹھیک ہے بسٹ ریپورٹ اس کی پیش کی گئی 28 سپتمبر 1950 کو جو کہ اسمبلی میں پیش کی جاتی تھی اور یہ ریجیکٹ ہو گئی یہ ریپورٹ ہوئی ریجیکٹ اور کس نے پریزنٹ کیا تھا اس ریپورٹ کو اینیون ایڈیا لیا کتلی خان نے ہی پریزنٹ کیا تھا اوکے جی سر پھر سیکنڈ ریپورٹ آتی ہے سیکنڈ ریپورٹ کس نے پریزنٹ کی سوری پہلے آئی کب 22nd دیسمبر 1952 اب کون کر رہا ہوگا پریزنٹ اینی ایڈیا سر پی ایم جو کمیٹی کا اس وقت ہیڈ ہوگا آپ نے پوچھا رہی تھا اس سے یہ سوال لیاقت علی خان نے کیوں نہیں کی تھی اس وقت شاہید کر دیا گیا تھا یہ سردار عبدالراب نشتر نے کی سیکنڈ ریپورٹ پیش ٹھیک ہے اسمبلی میں سردار عبدالراب نشتر کا کوئی اور تعلق ہے کوئی اور ہے کردار گوورنر جنرل گوورنر جنرل پنجاب مسلم گوورنر جنرل ٹھیک ہے جنرل ہی چیز جب یا چیز 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 ڈیتھ کب ہوئی لیا قتل کھان کی سولہ اکتوبر 1951 کو لیکھ لو اپنے پاس شاید کبھی آپ کی قسمت بری ہو تو پوچھ لے کبھر نہ نہیں پوچھے گا کبھی زندگی میں سائید اکبر نامی شخص نے مارا تھا لیا قتل کب ہوئی تھی سر سولہ اکتوبر 1951 کو پھر اس باتوں کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں جو ہمارے میڈ ٹاپک ہیں اب جو یہ ڈرافٹ پر پوسٹ کیا گیا تھا اس ڈرافٹ کے تحت کچھ باتیں کی گئی تھی اس باتوں کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ بولا گیا تھا ایک منٹ کے گاہ ایک منٹ کے گاہ ہیں آپ ہے اب اس میں کچھ باتیں کی گئی تھی باتوں کیا تھی کہ جو فارم آف گورنمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی جو ڈرافٹ دیا گیا تھا ڈرافٹ کی ریپورٹ پیش کی گئی تھی یا ڈرافٹ دیا گیا تھا وہ کیا ہوگی کوئی ایڈیا بتا سکتا ہے فیڈرال 1956 کی کنسٹیوشن کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کا ڈرافٹ بناتا تو اس ڈرافٹ میں بھی یہ باتیں لکھی گئی تھی سیر ہم نکل آئے نہیں اسی میں ابھی ایڈیٹیو روز ریزولوشن کے جو ڈرافٹ بنے تھے ریپورٹ بنے تھی ریپورٹ بہی تھی نا اب کانسٹیوشن کی ریپورٹیں ہو رہی ہے نا ایڈیٹیو ریزولوشن سے آگے چل رہے ہم ایڈیٹیو ریزولوشن کی تاک بیسک پرنسپل کمیٹی بنی بیسک پرنسپل کمیٹی نے دو ڈرافٹ بنا پہلا ڈرافٹ ہوگیا دوسرے ڈرافٹ میں اب جو ہوا یا ڈرافٹ ہوگیا ریپورٹ ہوگی اس میں یہ بات بات کی گئی کہ جو فارم گورنمنٹ ہوگی وہ فیڈرل ہوگی سیکنڈ بات کی گئی جو جو ڈی شیری ہوگی وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ نائنٹین فیفٹی سیکس کے کانسٹیوشن کی بیسک بنیادیں آپ کو یہی سے دیکھنا نظر آگئے ٹھیک ہے نظر آ رہی ہیں اور دو ٹائپ کی ہاؤسز ہوں گے پہلا ہاؤس ہوگا کیا کہتے تھے اس کو ہاؤس آف یونٹس اور دوسرا ہاؤس ہوگا یعنی کہ دو طرح کی حکمرانی ہوگی دوسرا ہاؤس کو کیا کہیں گے ہاں جی ہاؤس آف پیپل کبھی ٹائم ملا تو پھر میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا ہاؤس آف یونٹس کیا تھا ہاؤس آف پیپل کیا تھا اور پہلے ڈرافٹ میں اوفیشل لائنگویج کس کو رکھا گیا تھا اس ڈرافٹ میں اوفیشل لائنگویج جو رکھی گی صرف ڈرافٹ کی بات کر رہا ہوں کانسٹویشن کی بات نہیں کر رہا یاد اکی گابی ٹی سیکس کا کانسٹویشن ابھی کرا گا اوفیشل لائنگویج انہوں نے پرپوز کیا تھا کہ اڑتو ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ ابھی جب ڈرافٹ ہوا تھا اس کے مطابق سیکنڈ ڈرافٹ کے مطابق جو ڈرم آف ہیڈ سٹیٹ ہوگی کیا مطلب جو آپ سربراہ حکومت ہوگا اس کی کا ڈیوریشن کیا ہوگا گٹنگ میں پوائنٹ وہ پانچ سال ہوگا اور ہر ہاؤس جو ڈیوریشن ہوگا ہر ہاؤس کے میمبر کا جو ڈیوریشن ہوگا ہر ہاؤس کا جو ٹرم ہوگی وہ چار سال کی ہوگی ٹھیک ہے انہوں نے یہ پرپوز کیا سمجھ آ رہی ہے جب سر یہ پانچ اس کو پانچ کر لیں چار نیوہ پانچ سال ہے نا پانچ ہوگی آگے چلتے ہیں سر ہاؤس کا ٹرم بنتے ہیں دیکھیں دو ہاؤس کی بات کی تھی نام میں ہاؤس اف یونٹس اور ہاؤس اف پیپل جیسے اب نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے نا اسی طرح کی بات تھی تو اس کی ٹرم پانچ سال تھی اب انہوں نے یہ پرپوز کیا جو سکسٹی میمبرز ہوں گے میں اسمبلی میں یا ہاؤس میں وہ ہوں گے ایسٹ پاکستان کے اور سکسٹی جو ہوں گے وہ ویسٹ پاکستان کے ٹھیک ہے ٹھیک سر سر یہ جو ہاؤس لکھا ہے فائیو یہ ٹرم یہ کون سے ہاؤس ہے پیپل یا یونٹس دونوں کی دونوں کی جی سر یہاں پہ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اب جو ہاؤس اف پیپل ہوگا اس کے میمبر ہوں گے یہاں پہ لکھ لیں اپنے پاس ایسٹ پاکستان سے یہ ہاؤس آف پیپل میں دو سو میمبر آپ کے ہوں گے ایسٹ پاکستان سے اور دو سو ہوں گے ویسٹ پاکستان سے ٹھیک ہے ایسٹ پاکستان سے ٹھیک ہے یہاں پہ ہوں گے دو سو دو سو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر خواجہ نظام الدین کی گورنمنٹ کو ڈسپس کر دی جاتا ہے میں کے ایچ لکھ رہا ہوں آپ پورا لکھیں خواجہ نظام الدین کسی کی بات چل دی گورنمنٹ ڈسمنسٹ کس نے کی تھی کوئی بتا سکتا ہے ڈہوام argues یہ نائنٹین فکٹیں کو ہی تھی سترہ اپریل chine filming 53 ہے اس کے بعد پھر آپ کا تھرڈ پرائیمنیسٹر آتا ہے وہ کون تھا بتا سکتا ہے ہے سرکسن ڈیش مسکی تھی ہے میں بتا رہا ہوں محمد علی بھوگرا جی ہے اب بھوگرا آ جاتا ہے تھرڈ پرائیمنیسٹر آپ کا ہے یہ 1950 کا بات ہے ساتھ اکتوبر 1953 کو ڈیش محمد علی بھوگرا کیا کرتا ہے یہ دیتا ہے تھرڈ ڈرافٹ اسی کا تھرڈ ڈرافٹ پریزنٹ کرتا ہے سمبلی میں ابھی تک سیکنڈ ڈرافٹ کی باتیں چلی تھی تھرڈ ڈرافٹ یہ کرتا ہے ساتھ اکتوبر بھوگرا 1953 کو کوئی چیٹ میں لکھ رہا ہے محمد علی بھوگرا کب آیا تھا جب اس کو عدل کر رہا تھا سیمون اگسٹ دیفریٹلی وہ ہٹا تھا تو اس کے بعد وہ آ گیا تھا سیم دی محمد علی بھوگرا 17 اپریل کو خواجہ نظام دینا ٹیت ہے نا ابو بکر یا کوئی جو پوچھ رہا ہے 1953 کو تو 19 17 اپریل 1953 کو آپ کا بھوگرا آ گیا تھا ٹھیک ہے جی سر پھر یہ 1955 تک رہتا ہے اب تھرڈ ڈرافٹ کے مطابق اب یہ تھرڈ ڈرافٹ کی پہلے اوپر والی جو کہانی میں نے سنا یہ وہ سیک پاسٹ اور سیکنڈ کی تھی اب تھرڈ ڈرافٹ کی کہانی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی سر اب تھرڈ ڈرافٹ میں بھی یہی کاری تھی کہ آپ کا جو ہاؤسز ہوں گے وہ ٹو ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آپ اپر ہاؤسز نے دو ہاؤسز بنایا تھے میں اوپر لے کر دیتا ہوں چلیں اپر ہاؤس اپر ہاؤس ہاؤسز کے میمبر ہوں گے اس کے مطابق تھے پچاس جو لور ہاؤسز کے میمبر ہوں گے وہ تین سو ہوں گے ہاؤسز اپر ہاؤسز 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 بے میسے ہاؤسز ہاؤس� ہاؤسز ہاؤسز جدا ہاؤسز آ ہم تک اب بنا لائے ہاں جی ہاں جی ہاں ہاں بنا لائے ہاں کب آیا 1956 پی سیکس آیا کب پاس کب ہوا سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کانسٹیٹوینٹ اسمبلی کب ہوا کوئی ایڈیا ہاں جی کوئی ایڈیا ہے نو سر میں نے بتایا ہوا ہے بیس مارچ کیا ہوا بیس 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 ٹھیک ہے کو پاس ہوتا ہے اس کے بعد گورنر جنرل آپ کا کون ہوتا ہے اس وقت کیا نام تھا اس وقت غلام محمد اپنی رضا مندی دے دیتا ہے یہ ہی کانسٹویشنل کو آپ لہے عمل میں لے آئے کب وہ دیتا ہے دو مارچ آگے ففٹی سیکس تو یہ کانسٹویشنل رضا مندی کا مطلب یہ کی سائن ہو گئے اس ڈرافٹ پہ ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے بات کی جی صاحب اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کر پھر سکندر مرزا سوری یہ گورنر جنرل سکندر مرزا تھا میرے یہاں پہ غلط لکھ دیا اس کے بعد آپ کا کانسٹویشن ان فورس کیا جاتا ہے ان فورس کا مطلب ہوتا ہے لگایا جاتا ہے لاغو کیا جاتا ہے کب لگا ہاں جی ٹونٹی تھرڈ مارچ نائنٹین ففٹی ایٹ کب لگا ڈرہو کیا میں ایٹ کہہ رہا ہوں تو کس نے بولا ہی نہیں جی جی سر آپ نے غلط لکھتی ہے اب ٹھیک میں نے کہاں غلط لکھا ہے ہمیں جگہ آ رہے تھے کتنے آرٹیکل تھے کتنے پارٹ سے کتنے شیڈیوز سے کوئی بتا سکتا ہے ڈرہو فورٹی تری آرٹیکل تھے ڈیس سر کتنے آرٹیکل ڈو فورٹی تری آرٹیکل تھے ڈو فورٹی تری ڈو تھرٹی فور ایسا کچھ تھا پھر پھر سیکنڈ کے ڈو فورٹی تری ہوں چلو یہ نہیں ہے تو صحیح تو پھر وہ صحیح پھر اس کے پارٹ کتنے تھے ڈو فورٹی تری آرٹیکل تھے ڈو فورٹی تری آرٹیکل تھے ملک کا نام کیا تھا اس کے تحت کنٹری نیم کیا رکھا گیا کیا تھا ملک کا نام اس کے تحت اسلامک ریپبلکہ فاکستان اس کے بعد بہترین لینگویج کون سی تھی نیشنل لینگویج کون کون سی تھی بنگالی اور اردو سر بنگالی اور اردو اردو اور بنگالی اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے وارم اک گورنمنٹ کونسی تھی کس طرح کی گورنمنٹ فیڈرال ٹھیک ہے جی سر ورکو اس کے ملتے ہیں جو پریزیڈنڈ ہوگا وہ کون ہوگاہ دفت تیٹھ ٹھیک ہے اس کے علاوہ تب کل سر کے بعد جو گر پریزیڈنڈ 5 years اور جو پرائیم نیسٹر ہوگا اس کا کیا کام ہوگا ہاں جی جو پرائیم نیسٹر ہوگا وہ لیڈر ہوگا کس کا ہاؤس کا کون سے ہاؤس کا سمبلی کا لیڈر آف تا ہاؤس اینڈ کیابنیٹ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کے بعد کیا خاصیت تھی اور کترے سیٹس پہ مجھ سے ملتی یہ کتنی سیٹس یا میمبر سے اللہ آپ بتا سکتا ہے تین سو میمبر سے سیٹس سے لکھنو جو کہ دو انگل میں بٹھتے ہوئے تھے دو انگل میں بٹھتے ہوئے تھے اور کون سالیکشن میتھڈ ہے انہوں نے کونسٹویشن کے تیاد بیا تھا بیادہ 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 کونسٹویشن میں کونسٹویشن میتھڈ ہے آپ کیا گیا تھا یا بتایا گیا تھا بیادہ نو ہمیں باہی بیادہ ڈریکٹ سالیکشن بیادہ ہم ڈریکٹ دوسرا تھا ڈریکٹ سالیکشن اس کے بعد پھر آ جاتا ہے سکندر مرزا ڈریکٹ سالہ مریشالہ کب کیا اس نے مارشلہ کب لگا کتنے سال بات پر سکشن ہٹ جاتا ہے کوئی بتا سکتا ہے سر اس ٹائم سکندر بیرز آرمی چیف تھا سی 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 اکتوبر 1958 کو مصومیت سے کس نے بتایا ساتھ اکتوبر 1958 ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اور جنرل محمد ایو خان کیا لگ گئے مارشلہ ڈیکلیئر کیا تھا وہ اسکندر مردہ نے کیا تھا اسمبلیہ اسکندر مردہ نے پڑی تے یوب خان نے نہیں لگایا تھا یاد رکھے گا چیف مارشل ایڈمیسٹریٹر ٹھیک ہے سر یہ گورنر جنرل اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے گورنر جنرل کے پاس کیا پاورز ہوتی ہیں گورنر جنرل کے پاس وہیں پاورز ہوتی ہیں جو صدر کے پاس ہوتی ہیں آج پھر پریزیڈنٹ لکھا دیا گیا پہلے گورنر جنرل ہوتا تھے بریٹیش راج میں پھر انہوں نے پریزیڈنٹ پہ لیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا سب پھر ہوتا ہی ہے کہ چیف مارشل ایڈمیسٹریٹر ہوتا ہے نا یہ پھر 27 اکٹوبر کو یہ سکندر بیڈا کو کہتا ہے تو آپ گھر جاؤ اب میں آنگا پریزیڈنٹ ایزا اب میں دیکھوں یہ اس سے لگواتا ہے پہلے لگوائے جاتا ہے اس کو ورگلا کے اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ جب لگا دیتا ہے مارشل ایڈمیس کو یہ اتنا ساتھ دیتا کہہ رہی ہے کہتا ہے اب میں پریزیڈنٹ آنگا تو اس کو پھر کیک آف کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جسے اب یہ جو مارشلہ لگتا ہے نا اس کی اگنسٹ ایک کیس ہو جاتا ہے اس کیس کا کیا نام تھا اس کیس کا نام اب دوبارہ سے اسمبلیاں توڑی گئی تھی نا اس کیس کا نام تھا مارشلہ لگ جاتا ہے کہ یہ کیس آپ دوبارہ سے ہائی کورڈ میں چیلنج کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ اسمبلیاں توڑی کیوں توڑی بلا وجہ آپ نے ایک صدر یا وزیراعظم کو کیوں اٹھایا جس کے تحت یہ مارشلہ جس میں جسٹیفائی ہو جاتا ہے جو مارشلہ لگاتا وہ ٹھیک ہے آپ کی کوڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ یہ تو نہیں بول سکتی تھی نہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ بھی گھر نہ جائیں ایک کوئر میں چیپ اٹھا لیتا تو اس کے بعد وائن یونٹ اسٹیبلیش ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے چودہ اکتوبر ہاں جی کوئی ڈیٹ بتا سکتا ہے یہ نائیٹین سوٹی فائی فائم نے بیچ میں آپ پھول گیا تھا تو آپ لیکھ لو سر ہی ون یونٹ اسٹیبلیش کا بتا دی یہ چودہ اکتوبر نیسو پچپن کو بنا تھا سر یہ ہوتا کیا ہے ون یونٹ یہ ہی تھا کہ یہ جو آپ کا بنگلہ دیش ہے نا وہ ایک صوبہ کنسیڈر ہوگا جیسا بھی گلگت بلکستان ہے یا کوئی اور پاٹا تھا نا اس کو ون یونٹ ہم کرتے ہیں وہ مطلب ہوگا تو الگ ریاست بنی ہوگی جیسے لیکن وہ آئے گا آپ کی حکومت کے اندر ساری وہاں پہ جو ہوگا پریزیدنٹ اور پریمیسٹ کے اندر لیکن دیکھ لو وہاں پہ وزیر اللہ بھی ہے سب کچھ ہے صوبہ نہیں ہے وہ لیکن یہ تک میں ایک پوائنٹ جی سر چلیں یہ نائنٹین فیسٹی سیکس تک کا کانسٹیوشن ہم نے کر لیا اب انشاءاللہ ہم اس سے آگے چلیں گے یا پہلے شروع سے کانسٹ کرواؤں گا آپ لوگوں کو میں چاہت کی یا پہلے اس کو کمپریٹ کرنے کے بعد ہم پھر ایک کام کر اس کی سارے کانسٹیوشن کر لیں گے کیونکہ یہاں سے زیادہ تر ایم سیکیوز ہوتے جو یہ مجھے ایمپورٹن لگتا ہے سکس ٹو کا سیمٹی تری کا اس کی ساری کر کے کیونکہ یہاں سے سارے سب میجور ایم سیکیوز آپ کے آتے رہتے ہیں تو پھر ہم واپس آئیں گے بیسک والی چیزوں پہ ٹھیک ہے سر ان کی سر اوکی اللہ حافظ اب باقی جو کلاسز ہیں وہ کلاسز نہیں ہوگی اب اب جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کو مستوبہ بے دوں گا ٹھیکیا